موسیقی کام کرنے کی لا محدود صلاحیت عطا کی ہے اصل میں تھکاوٹ اسی وقت محسوس ہوتی ہے جب کوئی کام کرتے کرتے طبیعت اکتا جاتی ہے اور پھر اس کام میں جی نہیں لگتا اس طرح تھکاوٹ کا تعلق جسم سے زیادہ سہن سے ہوتا ہے اس سلسلے میں کام کرتے وقت اگر دماغ کو کچھ سکون پہنچا لیں تو جلد تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی اس لئے ضروری ہے کہ اپنے دماغ سے وہ تمام منفی خیالات دور کر لیے جائیں جو افسردگی پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں بعض اوقات ہمیں ایسے کام مجبورن کرنے پڑتے ہیں جن کو ہم نا پسند کرتے ہیں کام خواہ کتنے ہی معمولی کیوں نہ ہو نفرت اور نا پسندیدگی کی وجہ سے ہماری لئے بوجھ بن جاتے ہیں اور ہم جلد تھک جاتے ہیں ماہرین کے مطابق یہ تھکاوٹ جسمانی نہیں بلکہ ذہنی ہوتی ہے اور اسے دور کرنے کا واحد یہ حل ہے کہ دماغ کو کچھ آرام اور سکون پہچانے کی کوشش کی جائے ایسا آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیا جائے اس لیے کچھ دیر بغیر آرام دے کرسی یا بستر پر پاؤں پھیلا کر لیٹنا مفید ثابت ہوتا ہے تھکاوٹ دور کرنے میں کھیلوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے دماغ و ایسا آپ کو آرام پہچانے کیلے بہترین طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایسا کھیل کھیلا جائے جس میں طاقت کم صرف ہو اور تفری زیادہ سے زیادہ حاصل ہو ماہرین کی طویل تحقیق سے بات ثابت ہوئی ہے کہ کھیلنے سے ایسا بھی تناؤ دور ہو جاتا ہے کیونکہ کھیل جذباتی گھٹن کے اخراج میں معاون ہوتے ہیں مقابلے کے کھیلوں میں نہ صرف دلچسپی کا انصر زیادہ ہوتا ہے بلکہ ان کی وجہ سے دوسرے لوگوں سے ملنے اور بہتر تعلقات بنانے کا موقع بھی ملتا ہے لیکن اس میں یہ احتیاط لازم ہے کہ آپ اپنے لیے جو کھیل منتخب کریں وہ ایسے ہوں جن میں آپ صحیح معینوں میں دلچسپی لے سکیں اور اپنی تھکاور دور کر سکیں آج کل زیادہ تر مریض ڈاکٹر کے پاس تھکن کی شکایت لے کے جاتے ہیں ہزاروں من عدویات صرف اس غرص سے اجاد کر لی گئی ہیں کہ لوگوں کو تھکن کا احساس کم ہو جائے اور اس طرح ان کے روز و شب آسانی سے گزر جائیں ماہرین کا کہنا ہے اگر آپ بخار، تھکن اور غنود کی محسوس کر رہے ہیں تو گھبرانے کی بات نہیں جدید تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ ہلکی ورزی سے ان مسائل پر بہ آسانی قابو پائے جا سکتا ہے تیبی ماہرین کے مطابق موسم بہار کے آتے ہی انسان کا جسمانی نظام نئے سرے سے بحال ہوتا ہے اور مسائل پر بہ آسانی قابو پائے جا سکتا ہے اور اس میں بخار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسم خود کو نئے موسم کے مطابق ڈھال رہا ہے جس سے غنود کی کا غلبہ رہتا ہے اور خون کا دباؤ تھکن کا باعث بنتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ تھکاوات دور کرنے کے لیے انرجی ڈرنکیں بجائے ٹیمارٹر کا جوس استعمال کرنا زیادہ مفید ہوتا ہے تحقیق کے مطابق صبح کی ورزش کے بعد ٹیمارٹر کا جوس دورانے خون کو بڑھا دیتا ہے ٹیمارٹر کا جوس کینسر اور دل کی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے دو ماہ تک مسلسل یہ جوس پینے سے جسم میں پروٹین کی کمی بھی دور ہو جاتی ہے وہ افراد جو سخت ورزشوں والے کھیل کود میں مصروف رہتے ہیں وہ تربوز کا شربت پی کر اپنے ازولات کو مضبوط بنا سکتے ہیں صرف یہی نہیں ماہرین کے مطابق تربوز کے شربت دل کے امراض سے محفوظ رکھنے میں بھی معامل ثابت ہوتا ہے کینسر کے مریضوں کو اکثر علاج کے بعد تھکن کی شکایت رہتی ہے اکثر لوگوں کو دوپہر کے اوقات میں شدید تھکن کا احساس ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے گھرے لوگ اور سماجی امور متاثر ہوتے ہیں ماہرین نے چند ایسے طریقے اپنانے کا مشورہ دیا ہے جو اس تھکن سے نجات دلا سکتے ہیں بڑے بڑے کہتے ہیں کہ صبح ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرنا چاہیے طبی ماہرین بھی اتفاق کرتے ہیں کہ صبح کے ناشتے سے ملنے والی توانائیں دن بر تھکن کا احساس نہیں ہونے دیتی تاہم ناشتے میں میٹھی اشیاء سے پریز لازمی ہے کیفین کا استعمال بھی تھکان کا سبب بنتا ہے توانائیں حاصل کرنے اور نین بھگانے کے لیے پی جانے والی کافی کا ایک کپ نین کا معمول خراب کر دیتا ہے شکر یا میٹھی اشیاء کا استعمال خون میں شکر کی سطح بلند کر دیتا ہے ایک بار کھانا کھانے کے بجائے دن بر کچھی سبزیوں پھلیاں پھلیاں کھاتے رہنا زیادہ توانائیں فرہم کرتا ہے دوپہر میں تھوڑی سی ورزش یا جاغنگ بھی چستی پیدا کرتی ہے دن میں کچھ دیر سونا جسم کو تبانائی کا احساس بخشتا ہے چھے گلاس سے کم پانی پینے اور ائر کنڈیشنر کمرے میں بیٹھنے سے بھی سستی اور تھکن کا احساس جاگ جاتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ ان باتوں کا خیال رکھا جائے تو تھکن سے نجات مل سکتی ہے ماہرین کے مطابق وہ افراد جو فٹ رہنے اور ورزش کرنے کے شوقین ہوتے ہیں یہی عادت ان کے بچوں میں بھی منتقل ہوتی ہے جبکہ جو افراد سست اور کاہل ہوتے ہیں ان کے بچے بھی سست واقع ہوتے ہیں اور ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ عادت جینس کے ذریعے نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں اگر آپ دفتری تھکاوٹ کا شکار رہتے ہیں تو احتیاط کیجئے کام کی تھکن دماغ کے ساتھ آپ کے دل کو بھی متاثر کرتی ہے موسیقی